اونا فی آراؤیم پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے میراج میں لے جایا گیا اور مولا آلہ کے اس سفر میں جب میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے یہ سرخ تانبے کے سرخی جہنم کی آگ کی وجہ سے ہو چکی تھی ان کا تانبہ سرخ ہو چکا تھا جن سے وہ اپنے چہروں اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے پیارا نبی نے کہا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھا کرتے تھے یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اس لئے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرماتا الغیبت و اشد من الزنا قالو یا رسول اللہ و کیف الغیبت و اشد من الزنا قالو ان رجل لیزنی فیتوب فیتوب اللہ علی و اِنَّ صَاحِبُ الغیبَ لَا يُقْفَرْ لَو حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرماتا غیبت تو زنا سے بھی بدترین گناہ ہے اور سنگین ہے بعض نعز کے یا رسول اللہ غیبت زنا سے زنگین کیسے اور کیوں زنا سے زنا سنگین ہے آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آدمی اگر بدوقتی تھی زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اور مغفرت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے لیکن غیبت کرنے والی کی معافی نہیں ہوتی اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے اور بعض علماء لکھا وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کو تو پھر بھی گناہ سمجھ دیتا ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بلکہ آگے سے جرورت کرتا ہے حرمیہ میں نے وہ بات کی جو اس کے اندر ہے حرمیہ اس کے اندر ہے طبیعہ تو غیبت ہوئی اگر نہیں ہوتی تو بہتان ہوتا غیبت ہوئی تبھی تو اس کے اندر یہ خامی ہے اگر نہ ہوتی تو بہتان ہوتا اس لئے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہا یا رسول اللہ مل غیبت غیبت ہے کیا اللہ رسول رضو نے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے کہ اللہ رسول عالم اللہ رسول رسول خوب جانتا ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طریقے سے کرو کہ وہ تمہیں اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے نہ پسند کرے کہا یا رسول اگر اس کے اندر یہ چیز ہو بھی تو کہا طبیعہ تو غیبت ہے اگر نہ ہو وہ تو بہتان ہے تو کتنا سنگین گناہ ہے یہ لیکن آج یہ ہماری معاشرے میں اور سسیٹی میں اور ہماری معفلوں میں ایسا رچہ بسا ہے جیسے انسانی جسم کے اندر خون ہے آنتوں کے اندر ایسا کوئی معفل کوئی مجلس خالی نہیں غیبت سے تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرد بھائی کے گوش کرو یقین نہ پسند کرتے ہو پھر اللہ سے کرو پھر اللہ سے کرو پھر غیبت نہ کرو تو اس طریقے سے زبان کا یہ بدترین گناہ ہے کہ آدمی دوسروں کی پر الزام لگائے بہتان کرے غیبت کرے یا چغل خوری کرے یا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرما تم جانتے ہو تجدون شر الناس یوم القیامہ جانتے ہو سب سے بدترین آدمی قیامت میں کون ہوگا فرمای رسول اللہ کون فرمای ذل وجہین اللہ کیا بدترین آدمی قیامت میں وہ ہوگا جو دو رخی ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے دو رخی ادھر کچھ اور ادھر اس کا دوست نفاق دو رخی پھر آپ علیہ السلام نے فرما جو دنیا کے اندر دو رخی ہوگا اس کی کل قیامت میں جہنم کی آگ کے دو زبانی ہوں گی دو زبانی ہوں گی تو دو رخی نفاق ادھر کچھ اور رخ دکھا رہا ہے ادھر کچھ اور رخ دکھا رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس بد اخلاقی سے منع فرمایا اس سے نفرت ہی پہلا ہوتی ہے محبتیں ختم ہوتی ہیں خاندان ٹوپتے ہیں گھر ٹوپتے ہیں دوستوں میں غرض فہمیاں پہلا ہوتی ہیں بہامی تعلقات خراب ہوتے ہیں حسن معاشرت اور جو رہن سین کے میرے نبی نے پسند فرمایا محبتیں الفتیں ان سب کی جڑے کرتی ہیں اس لئے ان سنگین جرائم قرار دیا اور برے اخلاق قرار دیا تو مسلمان کی زندگی ان سے پاک ہو مسلمان کی زندگی ان بر اخلاقیوں سے پاک ہو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرما لیں